وَالَّذِينَ مَاہُمْ اور جو ان کے ساتھ ہیں معیت والے ہیں صحبت والے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ اشدہ الگفار کردار کیا ہے؟ اشدہ الگفار وہ کافروں پر سخت ہیں روح مَاہُ بَيْنَهُ آپس میں نر میں ہیں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے عزیز آنے محترم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن مدید فرقان حریب میں معیت کا نفذ آیا کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سابسے جو زیادہ ساتھ ہیں جو سفر میں بھی ساتھ ہیں حضر میں بھی ساتھ ہیں جو دن میں بھی ساتھ ہیں رات میں بھی ساتھ ہیں جو بدر و اہن میں بھی ساتھ ہیں یوں کہتے ہیں جو غار کا ساتھی بھی ہے مزار کا ساتھی بھی ہے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ باتیں کی جا سکتے ہیں میں حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں معیت کے حوالے سے کہ جس سے محبت ہوگی وہ کہاں پر ہوگا اس کا جو انیلیسس تجزیہ کر رہا ہوں اب اس کا اندر بندہ متعین نہیں ہے بندہ متعین نہیں ہے بس ایک بند نے سواج کیا ہے آمنے سے جواب آیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوسی روایت ہے سنو نبی ڈاؤت حضرت کی بارکہ میں آتے ہیں ارسل کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں اچھی بولو کیا کہتے ہیں حضرت ابو ذر سے آبی ہیں فقر والے ہیں بڑی عظیمت اور استقامت والے شہابی ہیں شہابہ کا طریقہ کار یہ تھا جب آئیوں کی بارکہ میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا سب بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو نہ بولی اٹھے کریں عزیزہ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بندہ ایک قوم کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن یعنی محبت کرتا ہے لیکن کرتا ہو تاکہ وَلَا يَسْتَتِعُ وہ اسے طاعت نہیں رکھتا اَنْيَا مَا لَقَ عَمَلِهِ جیسے وہ اللہ کے نیک بندے عمل کرتے ہیں یہ اُن جیسے عمل نہیں کر سکتا اخلاص والے ریاقاری سے پاک عمل ویسے نہیں ہے عمل کرنے کی کوششی کرتا لیکن عمل ویسے نہیں کر سکتا عملوں کی تعداد نام ہے لیکن یوحب القوم عمل ویسے نہیں ہے لیکن محبت کرتا ہے عمل ویسے نہیں ہے اَنْيَا مَا لَقَ عَمَلِهِ اُن کی ساتھ محبت تو کرتا ہے لیکن اُن جیسے عمل نہیں کر سکتا اُس کا انجام کیا ہوگا نبی پارہ فرمایا اَنْتَ يَعْبَ ذَرْ اَبُ ذَرْ مَا بَنْ اَحْبَدًا عمل اگر اُن جیسے نہیں ہے تو کیا ہوا اگر محبت کرتا ہے تو سن جو جس سے محبت کرتا ہے ابو ذَرَ تو جس سے محبت کرتا ہے کس کے ساتھ ہوگا آگے سے ابو ذَر کرتے ہیں قَال فَإِنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَ یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں قَال فَإِنَّا قَال مَا مَنْ أَحْبَدْتَا سُن لے اے میرے ابو ذَر سن لے تو نے کہا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں تو سنو پھر تو جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوگا رسول اللہ کے ساتھ ابو درس نے فرمایا جا رہا ہے ابو درس سے فرمایا جا رہا ہے ایک دن ابو دردہ رضی اللہ несو جا رہے ہیں چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت اب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں نبی پاک نے دیکھا فرمایا ابو دردان کس شخص کی آگے چل رہے ہو تمہیں پتا نہیں ہے کس شخص کی آگے چل رہے ہو تمہیں خبر نہیں ہے یار سولت کس کی آگے چل رہے ہو ابو وقر کی آگے چل رہے ہو دنیا کائنات کے اندر انبیاء رسول کے بعد اگر کسی افضل بندے پر سورہ اطلوب ہوا ہے دنیا اس کو ابو وقر کہتی ہے انبیاء رسول کے بعد ایسے بندے کے آگے چل رہے ہو اسے ابا تو یہ بردان نبی پاک تو یہ بردان نہیں کر رہے کہ ابو دردان ابو وقر صدیق کی آگے چلے سمات کی دیئے تائم دارے کائنات کی حدیثیں ممارکہ حضور تو یہ بردان نہیں کر رہے کہ ابو دردان شہابی ہو شہابی کا مقام اس کے پاس ہو اور وہ چلنے میں بولنے میں نہیں گندی زبان استعمال نہیں کر رہے گندی زبان استعمال نہیں کر رہے نہ مناسب جملے نہیں بول رہے لیکن ابو دردان فقط آگے چل رہے ہیں رسول اللہ روک کر کے ابو دردان پھر جا پتہ نہیں تیرے بیچے گونا رہا ہے اپنی مقصود تھا عضب دردان کے ذریعے سے نبی بانا فرمایا میں تو وہ رسول ہوں جو اپنے ابو بکر کے آگے کسی سے آگے کو چلنا بردان نہیں کرتا ایسے جملے بولنے جائیں جو ان کی شیعانیں شان نہ ہوں ہمیں کوئی طرح نہیں ہے جو مرضی کہتا ہے بلے لیکن ہمیں کوئی نہ روکے اللہ 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 لیکن ہم ایسی زبانوں کو بتانا چاہتے ہیں ایسے زینوں کو بتانا چاہتے ہیں اللہ اللہ عربانِ حضورﷺ ابو ذر تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہوگا آگے حدیث مبارکہ ہے لَوْ أَنَّا أَبْدَئِنِ تَحَابَ اللَّهَ عزَّوَجَلْ دو بندے اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت در دیں واحدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرٌ فِي الْمَغْرِبِ ایک مشرق میں ہے ایک مغرِب میں ہے لیکن کرتے کیا ہے تَحَابَ فِي الْلَا اللہ کے لئے عزَّوَجَلْ اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ کیا فرمائے گا اللہ کیا کرے گا مشرق والا مغرِب والا فاصلہ ہے محبت کرتے ہیں اللہ کیا کرے گا لَا جَمْعَ اللَّهَ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کیا مغرِبِ دن دونوں کو کتا برمانے گا تو مغرِبِ دن دونوں کو بولو تو صحیح یار کیا ہے کوئی ایسی کہا لیں میں نے کوئی عمران خان والے معاملے لگا رہے نہیں ہیں میں تو آپ کو قدیث و قرآن سنا رہا ہوں میں نے آپ سے کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ افصول ہینا نہیں ہے ہاں زنگوں نے آپ ٹیکسیں لگا ہوا آپ پر بم گرا ہوا آپ پر تو ان کی مرضی ہے بچارے ہیں وہ تو کسی کے ذہر خلید غلام ہیں انہیں کیا خبر الگرس مَلَا جَمَعَ اللَّهُ مَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن جو منہ مشک والے مغرب والے سے پیار کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت والے دن کٹھا فرما دے گا اور کیا کہے گا یَقُونَ حَادَ اللَّذِي كُنْتَا تَحَبَّهُمْ فِيَا اور وہ شخص جو اس شخص سے پیار کرتا ہے این اسے کے لیے پیار کرتا ہے تو سن یہ ہے وہ شخص یہ ہے وہ شخص جس کے ساتھ تُو میری خاطر محبت کرتا تھا جس میری خاطر تُو محبت کرتا تھا تھا مشرق میں یہ بندہ مغرب میں تھا یا وہ اگر آخر مغرب طرف زیادہ مغرب میں تھا تُو مشرق میں تھا لیکن دونوں دور ہونے کے باوجود فاصلے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا یہ ہے وہ شخص یہ ہے وہ شخص جس کے ساتھ تُو اللہ کے لیے پیار کرتا تھا تیسری عدیث میں بارے کہا اَنْ اَنَسِنْ اَنَّارَجُلَنْسَىٰلَنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَنْسَاحَ ایک شخص آیا اس نے آگر حضور سے سوال کیا کہ کامت کب آئے گی آپ نے فرمایا فَقَالْ مَتَعْسَابْ اس نے کہا کامت کے بارے میں سوال کیا کہ کامت کب آئے گی حضور نے فرمایا تو نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے ہمیں تیاری کرنی چاہیے ہماری ہر کام کی تیاری ہے میرے دوستوں ہماری الیکشنوں کی تیاری شروع ہو جاتی چار تیار سال پہلے ہی بلدیاتیوں میں نہیں ہونے کی نہیں ہونے آر الیکشن کی تیاری ہماری شروع ہو جاتی ہے کوئی کام ہو دنیا کا کوئی کام ہو آمنے سفر میں جانا ہو چار دن پہلے تیاری ہے اگر کئی بار جانا تو مینہ مینہ دو دو مینے پہلے تیاری ہے وہ سفر جو مددو رہنا ہے اس کی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے حضور کچھ نے ماہ جبتا لہا اور قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے وہ اذکر تکالا لا شئی الا انی احب اللہ و رسولہ یا رسولہ عمل بہت کام ہے لیکن میں اللہ سے بھی بیار دیتا ہوں اور اس کے رسول سے بھی بیار کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمل چھوڑ دیں گے نہ نہ ایک سمجھانے کی نیت صرف کر رہا ہوں مقصد یہ نہیں کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں نماز پڑھنا چھوڑ دیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں عمل باہر طور جاری رکھیں گے پتہ محبت کرتی کیا ہے محبت اپنا فیض رکھتی ہے اثر رکھتی ہے جب بندے کو کسی سے پوابت ہوتی ہے اس کا کہنا ماننا آسان ہو جاتا ہے اس کا کہاں ماننا آسان ہو جاتا ہے دو دوست ہیں وہ اگر کہیں میرے ہاتھ کے بارہ بجیوں سردی اپنے روچ برو اور وہ کہے یار مجھے اس میں کہتا ہوتر میں تمہاری ضرورت ہے تو بندہ آرام چھوڑ دیتا ہے اور بسٹر سے اٹھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے یار میں صبح تو میرے پاس آجوں گا وہ اسی وقت اٹھتا ہے اٹھ کر موٹ سیکل سیکل حتیٰ کہ پیدل دور لگا دیتا ہے عزیز آنے گرامی قدر تو پہلے ہوتی ہے محبت پہلے ہوتی ہے محبت اس کے بعد اس محبت کا اثر ہوتا ہے جو عمل کا بہو پودا نکلتا ہے باہر میں یار رسول اللہ عمل تو اتنے نہیں ہیں لیکن احب اللہ و رسولہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں فرمایا فقال انتا معمن احببتا اے سوال کرنے والوں سنو اے سوال کرنے والے سنو قیامت والے دن تو اس کے ساتھ ہوتا جسے پیار کرتا ہوا